درست قرآن کریم قرآنی تصور پیش کیا گیا تھا اور میں نے عرض کیا تھا آخری الفاظ میں کہ آئندہ درست میں اس کے برق ایک حقیقتت سامنے آئے گی یعنی شیطان کا قرآنی تصور اتنی آیت یہ تھی کہ فلا تغررن تم الحیات الدنیا وَلَا يُغَرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغْرُوْرِ دنیاوی زندگی کی جاذبیتیں اور سکسیں سرانِ قرآن میں یہ بلکت سری کہا ہے کہ یہ لیکن کوئی حرام پرار نہیں دے سکتا بلکہ وہ تو ایک ایسے چیزے جسے بتایا ہے کیلنج کہا گیا ہے چنکہ پوچھے کہ وہ کون ہے دنیاوی زندگی کی تشش اور زیلت کو حرام قرار دے جسے ہم نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے تو اس میں تشش جاذبیت اسے نمو قرار نہیں دیا لیکن ان سے بھوکہ کھا جانا یہ بات کہی ہے یہاں سمجھ لیناس کے مقصود ہے زندگی یہی کچھت کا یہی جازبیتیں ہیں کسی دنیا کی زندگی ہی زندگی ہے اور اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے مقصود یہی ہے کہ دنیا کی جتنی مدہ ہے جتنی زندگی ہے ان کو جس جس طریق سے دیتا ہے حاصل کر دیا جائے جو اس میں کامیاب ہو جائے ہیں سمجھ لیناسیوں کی وہ کامرانی کی زندگی ہے اسی میں نازامی نازامی ہے اسی میں کامیابی کامیابی ہے کہ یہ دھوکہ ہے یہ جو چیزیں دیتی ہیں یہ استعمال کی چیزیں ہیں مطال حیات دنیا ہے مقصود بالذات اور منتحہ اور منزل آخری نہیں ہیں انسانی زندگی کی تو یہاں کہا کہ تمہیں یہ دھوکہ نہ دے اور اگلے ہے وَلَا يُغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورِ اور دھوکہ دینے والا کوئی تمہیں اس بات میں دھوکہ نہ دے جائے اور اس کے بعد کہا اب یہاں دھوکہ دینے والا جو ہے اس کے مطالب کہا اِنَّا شَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُورِ تو یہ شیطان ہے اور وہ تمہارا بسمان ہے ایک نفتہ ہے ایک نفتہ ہے اس کے اندر جو سامنے آتا ہے قرآن کا ایک ایک لفت کتنے عظیم میں گات رکھتا ہے بات تاکتی وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بیٹ میں ہے دِلَّهِ الْغُرُورِ دھوکہ دینے والا تمہیں خدا کے نام کی آر میں رھوکا نہ دے جائے کیا بات اور اس کے بعد جو آگے شیطان آیا میں سمجھوں کیسی توزیر کی توزیر کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ جو درمیان نہیں وہ دلہ میں آیا ہے کی خدا کے نام بر تمہیں یہ دھوکہ دینے والے دھوکہ نہ دے جائے اور انہی کوئی شیطان کہا جائے اب آیا ان میں شیطانہ لکم عذوب و مبین شیطان تمہارا صلاح و دسمان ہے پت تخذو ہو عدو اسے دشمن بھی سمجھو اپنا دوست نہ سمجھو یہ کیا ہے اس لئے دوہ میں نے عرف کیا تھا کہ میں نے انسانی اگر کہتے ہیں جب کہ وہ اپنے بچکن کے غمانے میں باعدہ تکولیت میں تھا قرآن آخاروں کا غمانہ اور افتدائی دوت اس میں انسان کی کیسیت یہ تھی کہ یہ جو غیر مری امتیں توانائیں الہیتیں کوئی چیزیں جنہیں آپ اپسٹس کہتے ہیں یعنی وہ جو نظر آنے والی محسوس ہونے والی کیوئے نہ ہوں وہ ان کا تثبت ذہن میں نہیں کرتا تھا اور اگر جو ہم کہیں گے کہ آج انسان بہت آگے چلا گیا ہے ان کا وہ اپسٹر تشاغور بچوں کو ابھی بچمن کی زندگی میں خدا کا تثور نہ دیا کرو وہ بچے تو ہم بڑے جو ہیں وہ بھی اس کا کوئی تثور اپسٹر تشاغور دیتے ہیں ہم کہتے ہیں منظر اسے کہتے ہیں محسوس شکل میں تو ثور نہ آئے وہ ہم نہیں کر سکتے تو وہ بچی کیا کریں گے تو وہ کسی نہ کسی 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 کا ایک بہتر محسوس اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں خدا کا اس کے بغیر چارہ ہی نہیں بنتی نہیں ہی بادہ ہوتا کہے بگا اور جب وہ اس قسم کا تثور میں رکھ لیتے ہیں تو اس تثور کو پھر اگلی زندگی میں جا کر نکالنا بڑے مشکل ہوتا نامنکل ہو جاتا لیکن کریں کیا خدا کا نام بھی تو گھروں میں لیے ہی جاتا ہے اور اسے تو سمجھا جاتا ہے کہ بچے کی مذبی تعلیم بڑی ضروری ہے اور وہ خدا سے شروع کی جاتی ہے میں تعلیم کہ احلاقیات پر شروع کیا تھی یہ تعلیم خدا کے متعلق بات بڑی مشکل ہو جاتی ہے بچے کے لئے تو اسی طرح سے میں نے ارز کیا تھا کہ ملائقہ کے متعلق بھی تو جب تک انہیں دیوی امر کی قوتیں اور توانائیاں تک قدبیر امور کرنے والی خدا کے پروگرام کی توانائیاں یہ کیا ہو فکتی ہیں ہم سمجھ نہیں کلتے ہمیں نام حالا ان کا کوئی محتوس پیچر زین میں جانا پڑتا ہے اور اسی سے یہ متبرستی کی طرح ہوتی ہے قرآن بڑا اُلچہ لے جانا چاہتا ہے انسان کو خود نے یہ نہیں کہ محتبرستی پہ ٹڑھایا تو اس سے بہت بڑا سکھ ہوئیتا تھا وہ اس کو حسد آتا تھا کہ میرے مقابل میں مورتی کو پوچھ رہے ہیں پوچھے تیرے واللہ والی جب کوئی انسان دنیا میں نہیں تھا وہ اپنی خدا تھا حقائق کی طرح ہم انہیں کے دیئے انسان کے ذہن کو تیار کرتا ہے حقائق کو محسوس کہ رو کے اندر نہیں یہ تو نکری خطہ کا انسان بھی یہ کچھ کرے گا تو مرائضہ کے متعلق میں نے یہی ارس کیا تھا کہ قرآن بہت اونچہ لے گیا ہے اور میں نے گزارش کیا تھا کہ اب آہستہ ایس کا psychology کچھ پہنچ رہی ہے ان چیزوں کی طرف آقران ہوں گے کہ آج کل جو سب سے بڑی چیز جس کی تاکیق ہو رہی ہے وہ یہ جو میں پیشلی بہت اشارت ان کہا تھا انسان کے دل میں ایک خیال کھار رہ ہوتا ہے اب اس کے لئے دل کا لفظ ہم نے رکھا ہوا ہے یہ دل نہیں ہے جو بھڑکتا ہے چکھ ہو جاتا ہے وہ خکڑا خون ہوتا ہے لیکن وہ ہے کیا دل میں آپ ایک در بڑے سے بڑے خلاصر بھی نہیں چاہ کہتا دیں کہ وہ ہے کیا چیز اندر مائنڈ کہا انہوں میں ارادہ کرتا ہوں اس کو پکھرنے سا میرا ہاتھ اس کو پکھر لیتا ہے تو اس ہاتھ کو کہتا ہے نا کہ اس کے پکھر ہم اس سے کہتے تو ہے نہیں کہتے تو کسی باہر کے انسان کو ہیں اپنے آپ تو اپنے آزاد تو ہم کہتے نہیں بغیر کہنے کہ یہ وہاں کیوں چلا گیا یہ ایک مسئلہ ہو رہا ہے کہ یہ کمیونی کیٹ کرنے والی کی تیز ہے جو دل کے ارادے تو آج تک پہنچاتی ہے کہ پہنچاتی آگے ہوئے میرے سامنے مائن اور بوڈی کی دیو سو یہ لوگ بہت کوشش کرتے ہیں اس لیے کہ مکلت نہیں ملائگوں کی بات تو یوں ہی اب آگے آیات چیزہ ملائگوں تو پھر بھی جمع کا سیرہ تھا بہت سے تھے اور شیطان تو واحد کا سیرہ ہی اسے جو بنایا انہوں نے اب سوڑیے کہ تصور یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی انسان ہے اس کے ساتھ کعتان ہوتا ہے اور اس کو ورگلاتا ہے ایک کعتان دنیا کے ہر خطے ہر گھوٹے کے اندر جہاں انسان ہے اس کے ساتھ وہ ہی ایک انسان ہر انسان کے ساتھ میں تو کبھی کبھی حیران جا جاتا ہوں کہ یہ اکل و سیتر کے سوٹ ہمارے عوق کیے تو ہم کس کس کی بنیادی غلطی نہیں گمراہیوں کے اندر پڑے ہوئے ہزار برس سے کسی نے سوچا نہیں کہ ہم خدا تمہارے ساتھ یہ صفت خدا وندی ہے اور ہم شیطان کی خاصیت یہ بتاتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی انسان ہے وہ اس کے ساتھ ہے ماذ اللہ اللہ ہوا کونی سوٹا ہم کیا کہہ رہے ہیں اس کا نتیجت کیا ہے نتیجت سوٹ میں سے پتہ چلتا ہے کل آرہ رہا ہر جگہ کہیں بھی ہو تو جبی میں نہیں عرصیہ ہے کہ خاص طور خدا نے اپنی یہ پتائی تھا اور یہاں ہم شیطان کو یہ قوت قوت نہیں ساتھ یہ تو پتہ نہیں اس کیا اور چلو معذ اللہ معذ اللہ خالق خدا من بھی کی جو ہے کہ جہاں سے انسان وہاں شیطان مجودہ پھر اگری چیز قرآن نے بتایا یہ کہ یہ حبلیت یا شیطان یہ جتے کہتے راندہ یا ترگاہ ہو گیا کہ عمل تک کہ یہ خدگارہ ہوا ہوا پھر وہ لئین اور رجیم اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ اس کے لئے بکارے جاتے ہیں جنہ کیا تھا اس کا جنہ کیا تھا کہ پھر دور آدم جو کئی بات میں پیش کیا ہے یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے دیل کی بیرم یہ تھا کہ آدم سے دی ایک لغی سی ناسی تی خدا کے حدن کی نافرمانی ہو تبلی سے دی آدم سے کوش ہو کہ تم نے یہ کیوں کیا کہ ربنا دنم نانسو مجھ سے بھول ہو گئے مجھ سے غلطی ہو گئے میں ناظم ہوں مجھ سے یہ ہو گیا تو کرم پر اس لغرش میرے دور کا اس نے کہا کہ تی نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا تی نے احساس ندامت پیدا ہوا اس کے امکان ہے اطلاح اس لئے جاؤ اب کم آئندہ اس روش پہ چلنا اس پہ چلنا اطلاح ہو جائے امکان ہو گیا اطلاح تھا سلیس جب ہو جائے تو نے کیا کیا انہیں نساب میں کہا کرنے والا تھا تیرے حکم کے بغار پتہ نہیں ہلتا تو تو ہی کر آیا ہے میں بنیدار نہیں ہوں کہا تو اپنی ذمہ جاری قبول نہیں کرتا پیامت تک پہ لئے تیری اطلاح نہیں ہوتا یہ جنہ یرو پتہ ہم کی حضر پہ جو ابلیس نے چاہا تھا اور رحمہ اطلاح ہوا تھا جب بھی کسی سے کہو کہ یہ تھا لا حول وضا تک شہدان نام وردوب جو ہے کیا تراؤ جتا ہے بیانی وہ بات کہ میں ذمہ دار نہیں جو لذت مجھ سے ہوئی اس نے خدا وہ کہ دیا کہ تم ذمہ دار ہم اسے کہ جاتے تم ذمہ دار تو ذمہ داری کو قبول نہ کرنے سے ہی تو خیطان مضوض ہوا تھا تو ہر آن ہر ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ میں ذمہ دار نہیں اس جاتان ذمہ دار ہے تو بات تو ہم کر رہے ہیں جتے وہ مردود ہوا تو ہم مقبول بار جاہے خدا زمدی ہو جائیں گے وہ مردود ہو جائے گا یہ حرم اس نے کیا مردود ہر آن ہم کرتے ہیں تارے بات تو خود کرے جانت کرے جاتان یہ دوسری کی یہ ہے کیا جاتا اور اسی سے ایک بہر اہم مسئلہ جسے خیر شر کا مسئلہ کہتے ہیں اڑھائی ازار سال پہ سنطانی ذہن گھٹی کو ترجانے میں لگا ہوا ہے اہر تجیدہ سے تجیدہ چار ہوتی تلی جاتی ہے رود ایم کا طوال جتا کہ اگر تو اس نے شر کیوں کہا دی اور اگر شر خود ہو گیا ہے تو پھر خدا کا اس کے روپر کوئی اقترار نہیں لیبا سر اگر اس کی مرضی سے شر پیدا ہوا ہے تو خالق شر بھی ہے تو شر کو پیدا کرنے وارا ہے خیر کا خدا کہا ہوا اور اگر اس کی مرضی کے خدا ہو رہا ہے تو پھر وہ خادر مطلب نہیں گئے یہ ایک اہم انگیمہ اس کو کہتے ہیں معلومہ خلقیوں کے ہاں سران تو یوں بات خلق کر دیں خلق بڑے بڑے لائبریریوں میں تمرد بھرے ہوئے ہیں اس ایشو کے اوپر جو کی کریشن کے مسئلے کے اوپر خیار اکھار کی تخلیم کے مسئلے اوپر اور یہاں آگے روح جاتے ہیں کہ یا خیار مطلب نہیں یا خادر مطلب نہیں جب آپ بھی شیطان کو باہر کی ایک ہستی پر قرار دے دیں گے اب اس کے لیے جو لغ ہستی یا شخصیت یا تشاق خود مجھ باہر 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 اسے قرار دیں گے تو یہ تشار ہو جائے گی اور چاری شار کٹا پھرتا پھرتا خدا دیکھ دی رہا اب جو مانتے ہیں آپ کہ تعدہ اسی نے ہارے تو تشاہ تعدہ کیا ہو تعدہ بھی کیا ہو چھوڑ دیا انظام کے پاس کیونکہ مروی سے شیطان پیدا ہوا یہ ہی آکے روک گیا کہ خالے کے شر ہے وہ شرک پیدا کرنے آگا اور اس کے بعد اتنی تحقیز کے شرک سے اتیاد بڑھتے اس کے پاس نہ جاؤ یہ ہو جائے گا تب یہ پیدا دیا اور اس ہی جائرہ ہے انظام سے دی کریم نہ جانا پیدا پیدا کر دیا تی یہ ہے وہ تنسلیوں کا ذہن جو جا رہا ہے یہ سوالی نہیں یہ اور ہی نہیں یہ انسان خود ہی ہے اب یہ رہا کہ یہ جس پیدا کرنے والی بات وہ کیا تائنات کی قوت ہے جنہ ہم مرائق کہا تھا پیدا تائنات کی قوت ہی جن کو مرائق ابھی کہا ان کو اس کا اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم ان کے جو کہیں اس کی خلاف ورزی کر دیں ان کائنات کی کسی شہر میں اس کا ان کانون نہیں کہ وہ اس قانون کی یا اس حکم خدا ورزی کر دیں جس کے دیئے اس کو پیدا کیا گیا ہے یعنی کائنات کی شاید صاحب اختیار نہیں ہے انسان صاحب اختیار اور صاحب ارادہ صاحب اختیار کے معنی یہ ہوتے ہیں نا نکاح تھا نا کہ اپور چنیٹیز جس کے سامنے جو موجود ہوں راستے جو راستے اس کے سامنے ہو غلط بھی ہو اور صحیح بھی ہو بتا دیا جائیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے اور اس کے بعد کہا کہ ہم اب اس پہ رقل نہیں لیتے کہ وہ کہ کہ میں ذمہ دار نہیں تھا اس راستے پہ چلنے کے لیے تو نے مجھے چلا دیا کہا میں کچھ نہیں کرتا اے مجھے مجھے میری مشیعت میرے مرحان میں ہے لہا تمہاری مشیعت تان کرے جان کا راستہ جیت ہے اختیار کرو غلط راستہ اختیار کرو گے تو یہ شر کا راستہ ہوگا تمہارے لیے یہ راستہ اختیار کرو گے تو یہ خیر تا راستہ یہ راستے ہے شر خیر کے یہ ہم نے create کیا ہوا شر نہیں ہے ہمارا تمہیں سے اختیار نہ کرو شر خطو ہوگیا تمہار لیے تمہیں اختیار کرو گے تمہیں شر خد خبول کیے تو انسان کا جو خود اپنا ارادہ اختیار ہے جب وہ قانون احکام اقدار خداوندی کے مطابق چلتا ہے کیونکہ یہ ملائقہ کی صفت بھی ہے خدا کا خرد بھی ہے خدا جیسا ہونے کی ایک تمنا ہے انسانی حد بشریت کے اندر اور اگر وہ اپنے اختیار ارادے سے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ تباہی ہے شرط شرری ہے کنگاری تو ہے یہ بھوڑ ڈال دیں بھوڑ دیں تو یہ تو انسان کے اپنے اختیار اور اپنے ارادے کے استعمال کا نام ہے جانسا راستہ ہی اختیار کرتے تو شر جو ہے یہ شرہ ہے یہ چنگاری ہے اور شیطان جو ہے یہ شین تو نون ہے بھڑک اٹھنے والا شول شیطان کو جذبات دیئے گئے جذبات کی قبیت یہ ہے جس وقت کسی کو غصہ آتا ہے ہم نے سے غضب اس کو کہا گیا ہے ارزی مان نہیں اس کے معنی بھی شول اور حرارت سر کشی ہوتی گصہ جب آتا ہے تو اور جیزیں تو اندر کی چھوڑ دیجئے دو ڈگری temperatur بڑھ جاتا ہے انسان تا یہ شولہ اس قسم کا ہوتا ہے اور دلے نے آج تو جیس وقت یہ معہوب کر دیتا ہے جلا دیتا ہے وہ تو ہم تب کی بات دیتنے کی بات اس میں ہو گیا رہا ہوتا ہے وہ جو مقرر دور میں اس کے لیے حسول یا قدر تھی اس کو چھوڑ کے یہ سرکش ہو جاتا ہے اس جذبوں کو اسے استعمال کرنا چاہیے تھا اس کامیری کام کے لیے یہ اس کے خلاف اس کو استعمال کر رہا ہے اپنے اس جذبے کو سرکش ہی مرت رہا رہا تندی ہے تیزی ہے شولہ صفتی ہے مشتہل وزادی ہے یہ جے اشتیال ہے انسان کے اندر آ جاتا جذبے کو جس حد تک رخنا چاہیے جب اس سے آگا مڑھ جاتا ہے تو یہ شتنا ہے عربی دوان میں جس کے معنی ہے کہ شولہ کا مشتہل ہو جانا یہ انسان کے اپنے جذبے کی بات انسان کے ہر فرد کے اپنے جذبے کا اس طرح سے حدود براب ورس ہو جانا فرس ہو جانا فانون اقدار خدا واندی کے خلاف جان پرنا یہ انسان ہر فرد کی اپنی چیز ہے ہر فرد اس وقت خود اپنا شیطان آپ ہوتا ہے اب ایک شیطان نہیں ساری دنیا میں ہر انسان کے پاس ہوتا ہے کیار فرد کے اندر ہی ہوتا ہے اور اس سے اختیار نہیں ہوتا ہے جی کہ اس کو دھتائے رکھے کہ اگر نہیں نہ پائے اور جب بھی ذرا شاہ بھی اس کو بے بات کیا تو پھر یہ شولہ ہے اور حرق اخت سا ہے اب اس کے بعد قرآن کریم کی خصوصی عطا رہا مذہبی کتابوں میں بھی اور میں دیکھا ہے دوسری زبانوں میں بھی شاہدان کا تصور تو ہر جیزہ ہے لیکن اس کے لئے دف ایک ہی ہے اور وہ وہ ہی ہے جس کے معنی تیتان کے تم ہی لیجئے تیتن جس کہیں گے دیول جس کو کہیں گے قرآن کے ہی اس کے لئے دو لفظ آیا شاہدان بھی ہے اور عدیت بھی ہے یہ دو الگ الگ نہیں ہیں ایک ہی ستھے کے دو رو ہیں یہ ایک کے دو نام الگ الگ کے ہو ہیں سردار کے پیتولوجست نے ان کے ہاں کی ایک تیری ہے تیری اگریشن این ترسٹیشن عجیب چیزیں آ رہی ہیں عجیب نشانیاں اللہ تعالی دکھا رہا ہے اپنی کتاب کے دعاوی کو ثابت کرنے کے جو اور پاسما مل جائے ساتھ کو سنم خانا چاہ یہاں بیٹھے ہوئے منحق بیدین جو آپ کی علام یا قرآن سے راکھت دیل یہ وہ ریسرچ کر رہے ہیں انہوں نے کہا یہ ہے کہ جب بھی انسان کا غصہ اگریشن جیسے کہتے ہیں ستبدار بالا دیکھتی توبت حدود فراموس ہو جانا اس حد سے آگے بڑھ جانا جس کے اندر اس کو رخنا چاہیے کر پھر یہاں کا فاحل کو توڑ کر سلاب مانگ جانا کسے اگریشن جو ہے جب وہ ختم ہوتی ہے اس کا نتیجہ فرسٹیشن یا مایوسی ہوتی ہے شہطانہ کے معنی ہے بھڑک اٹھنے والا عربی زبان میں قرآن میں عبدیس کے معنی ہے مایوس ہو جانے والا ہے ہر اگریشن کے بعد اس کا انجام جو ہے فرسٹیشن ہے اگرنے والا حُفتے سہائے 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 آدمی کیا کر بیٹا پاغن ہو گیا دوسرے بھی اس کو کہتے ہیں اور میہ بیوی میں یہ قصہ ہوتا ہے اس کو تو سہائے ہی رہا دے جب کم دور سامنے کوئی ہو جہتان کے پہ ہو تو پوپوں نے کیا بالا بس بن جاتا ہے لیکن اس کی شیطانت وہاں ہوتی ہے محفوظ کر رہا ہوتا کہ میں نے غصے میں یہ کچھ کہا اس کا اطراف نہیں کرتا جب دیوی کے سامنے اطراف ہے مہاری اہتی ہو جاتی ہے میہ سامنے یہ جو ہے ہر اشتعال کا جب وہ پیچھے نوٹتا ہے تو وہ اپنے ستھتا کی اوپر جا کے نہیں پھیرتا اس پہ نیچے کرے گا تو اس کا لیول اس پہ ہے 98 سے 96 پہ 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 جو تمپریٹر جو ہوتا ہے یہ جو نیچے کرے گانا ہے ندامت ہے اس کی مایوسی ہے اس کی فرسٹریشن ہے اس کی اس کے لئے عربی زبان میں یہ ابلیس کے نفس کے مہنا مایوس ہے تو وہ جو کبھی اس کو شیطان کہہ رہا ہے یہ اس کی قضیت ہے جب یہ اس کا غصہ عدود پرام موسیقی ہو جاتا ہے اور جب اس ہی تو ابلیس کہتا ہے تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ خندہ ہوا ہوتا تو دیکھا تو بھی اس قدر مایوسی پارید ہوگی تو ہر شیطان کا دوسرا جس سکتے کا روک ہوتا ہے کوئن کا مایوسی ہوتا ہے اس لیے یہ دو دست آئے اور یہ قرآن کی منفریت انفرادیت ہے عزیز علیمان کہ اس ایک کے لئے اب جو ہیں یہ قرآن کی اندر ہیں کہیں اور دنیا میں نہیں ملتی یا آج کی یہ کائیت ولوجی جو ہیں وہ اس کیوں لائے ہے میں نے عدی عرق کیا کہ شیطان باہر کی کوئی اختی نہیں خود انسان کے اختی ہی اندر کے تیسلے کا نام غلق تیسلہ جب یہ خدا کی اخت دار یا اس کی حدود مقرر کی کہ اس سرکش ہو جاتا ہے یہ خود اس کا شیطان اسے اختیام پر رہا ہو جائے جب ان کے سامنے جھگا ہوا ہوتا ہے تو یہ مومن اب دیکھئے کہ یہ تیز کہی ہے قرآن کس انداز میں اس کے بات کو بیان کر ہے کہ شیطان خود تمہارے ہی اپنے جذبات کا نام ہے کوئی باہر کی چیز نہیں تفصیل میں بیان گا کہ اس کے لئے بڑا وقت برکات لیکن تفصیل کی بجائے میں مختصرا ایک اصولی چیز جو قرآن نے بیان کی ہے اس سے یہ پوری بغاہ خام نے آجاتی میں صرف مجی کو بیش کروں سات بٹا بیش سات بٹا بیش میں وہ جو عصصہ آدم ہے کمسیلی کہا گیا کہ وَسْوَسَ لَهُ شَيْطَان شَيْطَان نے ان کو جو غلایا وَسْوَسَ اس کے اندر پیدا کیا غلط راستے کی طرف چلنے کے لئے خارہ دیا شَيْطَان نے وَسْوَسَ کا لفظ یہ بتائے غلط راستے کی طرف چلنے کے لئے خورا تائے خارہ جسے کہتے ہیں یہ شَيْطَان یہاں کہا ہے کہ اس نے انہیں شَيْطَان نے یہ کیا اسے سمجھ یہ یہ ہے اسی سے اور پچاس بچ صول وَلَقَلْ خَلَقْنَ الْإِنْسَان ہم نے انسان کو پیدا کیا وَلْنَعَلْمُ مَا تُوَسْوَسْو بِهِ نَقْسُهُ اور اس کا اپنا نَقْس کے وَسْوَسْوَسْو بھی اس کو لاتا ہے ہم اسے جانتے ہیں یعنی ایک جیگہ کہا ہے کہ وَسْوَسْوَسْا شیطان نے اور یہاں کہا ہے کہ انسان کا اپنا نَقْس خُد وَسْوَسْو سَفْتَ تُوَسْو بات تو صاف ہوگی مَا تَعْتَو کسی اور دلیل کسی اور سَمِد وَحُجَد کی ضرورت نہیں دونوں آیت ہیں قرآن کی مَحْجُود وَسْوَسْوَسْو کا لَقْسْو مَحْجُود مَحْجُود ہے شیطان کے دور بھی کرتا اسی طرح سے یہاں انہی معنی مَعْجُود ہے کہ تو وَسْو بِهِ نَقْسُ ہوں کہا ہمیں کہ یہ وہ باہر والا نہیں ہے یہ کچھ اس کے اندر والا ہی کر رہا ہے ہم تو کشار آج زیادہ کریم ہیں ہم تو جانتے دیکھ لیتے ہیں والا والی اندر کی باہر اس پہ بڑی سند اور دریر آت ہون کی ہے تو نقصہ ہو جو ہے انسان کیا اپنا ہی نقصہ یہ ہی جب اس کو غلط کی رہ ربی کے اوپر اکس آدھا ہے ویشتوسہ تعدہ کرتا ہے ان پی دی دی اپشن دیتا ہے اشارہ کرتا ہے اصل میں یہ عجیب دو ہے ان کا وقت اصلا جو ہو ہے سکھ شکاری دردت آ جاتے ہے اور یہاں تو کبھی آپ لوگ نے دیکھا نہیں ہم گاؤں میں دیکھتے تھے تو ذرا تھی ایک چیز ہوتی نہیں آتی آواز نکالتے تھے پرندے ہوتے ہیں وہ ان آوازوں کی اوپر آتی ہیں ان کی طرف وہ سمیدھی یہ بھی ہم میں کو ترندہ ہے جس کی آواز آ تو یہ اس قسم کی آواز نکالنی ہوتی ہے تاکہ یہ ترندے کی آواز کے اوپر آجائے یہ بنیاد ہوتی ہے بس 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 کی اس قسم کی درست کسی مار نا ارکر کر نا چلا آگر اس طرف کیا بات ہے ان تانی نا تی اب یہ میں وہاں بیٹھا تھا میرے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ ذرا سامنے کا اس کے چلا جائے کہ اس کی گھڑی میں جیل میں ڈال لوں وہ چلا گیا اور میرے ہاتھ میں گھڑی کہ کون ہیں جس نے یہ خیال کیا کہ میں یہ کر مہ اس مسئلے تک دی یہ قرآن اس کو نفس پہ تعریف کرتا ہے اب یہ انسان علم بہت تیشے ہے متیم کر سکے کہ یہ نفس کیا کی ہے لیکن یہ تو بھار اس نے کسی افلاتون کے جماعت کی بھی ہم میں سے ارشخ یہ جانتا ہے کہتا بھی چوری بھی کی چانتا بھی مالا ستل بھی کیا یہ تو سارت میرے آگھوں نے میرے پاؤنے دیا یہ کرار رہا ہے اندر سے تو یہ جو کرانے والا ہے وہ حساب اختیار انسان وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہئیے یہ نہیں کرنا چاہئیے تو جب بھی وہ آکام و اختیار خدا و خیلاص رہسلہ کر کے اپنی دوتوں پہ اختیار کرتا ہے تو انسان کا لفظ شیطان بن جاتا ہے اور اس کے بعد جب اس کے عواقب اور انیام اور محال سامنے آتے ہیں نقصان رشان بات سامنے آتی ہے تو پھر وہ اس کے مایوس ہو جاتا ہے سطح میٹے آجاتی اور سوڑے کی یہ انسان کا حلیس ہوتا ہے انسان یا مومن وہ ہے جس کے ضرور اس سطح کی اوپر رہے جس کا رکھنے کے لیے اسے خدا نے بھوکی جائے آگے بڑھے ہی تو خدا کے کسی پیسلے پروگرام یا حکم کے مروے کار دانے کے دیئے آگے بڑھے پیچھے ہٹھے ہی تو اسی صورت میں پیچھے ہٹھا اس کا قیام بھی خدا کی رضا جو ہی کے لیے ہو اس کا صدد بھی اس کے احکام کی کامیل کے اندر ہے پھر تو ہے یہ اپنے کسی مفاد غرز یا حرج یا پمانہ کے لئے اس کو استعمال کرے اور وہ حد سے بھر جائے تو شیطان ہے نتیجہ اس کا محال جو ہے مایوسی ہے ندامت ہے یہ بلیس ہے انسان کا ایک اور نسان ایک جگہ اس نے کہا ہے چھتیس بٹا سات اکتیم شیع یا یاسی کا معلوم ہے یہ یاسی صورت کا پھلا یاسی تو ہمارے ہاں مرنے لگ سات پڑھاتے ہیں کہ یاسی وہ آسان بمیری جب جان نہیں مکن کی تو ہندو امی منجی صلیل آدھ ہندو کہاں یہ ہندو دیکھے نا مجیوز ہو جاتے ہیں تو مریض کو چار پائی سے نیچے اب وہ جو نیچے انہوں نے لکھایا تو اس نے سمجھ دیا کہ آم میری ماد آرہے گی انہیں ہمیں آنے ہونے تو سات کی مر جان دا ہو تو ترسی منجی دے ہلے دنیل ہونے اُتھے رہنے ہونے یاسی جی سناؤ لائے دے کہ آگیا کی یاسی سائی سائپولوجیکل جو اس میں دل پاور پہلے دل تام کر رہے ہوتی ہے لہ تو وہ بھی ختم کر رہے تیار کہ آگ یاسی نے آگ کیا بات تو کہ تمہارا تو اتنا ہی کام رہ گیا قرآن سے کہ آگ یاسی نے آگ آس آم بنی رہی یہ جو زندگی مست قناع کی دارتی اس کا مزرد رہ گیا ہے کہ جو بہت رحمت رہتی ہے زندگی کی وہ قرآن کی آیت سنا آگ وہ بھی ختم کرتا اس کے تو یاسی یہ ہوتی تی تو آپ کو بتائیں کہ مزیوی حامدان میں تلہ مردہ کی بیغمات جتی تو جب پڑتی تی قرآن کریم یہ کسی کو کہنا ہوتا تھا تو یاسیم نہیں کہتی تھی یہ تو بھاک شگونی ہوتی ہے نا یاسیم کا لفظی چاہنا اس کا نام تھا ننانی سورت ہے یعنی کہ ننانی لانا چاہیدہ یہ یہ ہے ننانی سورت مجھے یاد آیا ان کے ہاں یہ سورت تی سورہ یاسیم چھتیس سورت حلم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تاب دست تان انہو لکن اجنب مبین وانے بدون آہ حاضر سرات المشتقیم میں نے یہ حکم لیے اب اے بدین لکھ جائے اس کے ماں نے آپ پرست یا عبادت کر جیسا وہ تم مانے دیکھیں گے شیطان کی تم نے عبادت نہ کر شیطان کی عبادت تو کوئی بھی کر 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 بر بر زمان لئے آپ تو معلوم ہیں لگے کہ تم مانے ہیں اس کو اپنا حاکر تصبر کر کر اس کی معصومیت اختیار کر کر اس کے کہنے پر چل نا ہم نے تم سے یہ کہا تھا کہ شیطان کی معصومی اختیار نہ کر تو یہاں تو شیطان کی بات کہیں ہے یہ ہے ستیس بات ستا اور ذرا آگے تنتالیس بات سال من قیر کسی ذہن میں رکھئے کہ یہاں کہا ہے کہ شیطان کو اپنا خدا نہ بنا دینا بہیو ترجمہ کہی شیطان کو اپنا خدا نہ بنا دینا اور یہاں کہا ہے کہ اخرا ایتا من اتخض الٰہ ہوا تو انہیں اس کو بھی دیکھا کہ جس نے اپنے جذبات کو اپنا خدا بنا لیا ستا کو بہیو انسان کے اپنے جذبات ہی ہیں جب ان کو اپنا خدا بنا لیتا ہے ان کی محصومی تک کیار کرتا ہے ترجمہ ہی ہے جذبات کی طرف اس کے جذبات اس کے تو گویا انسانی نقص جو کہ ہم نے یہ کہا تھا قرآن نے خود بتا دیا کہ یہ جذبات سے مطلب ہے انسان جذبات کو جب خدا بنا لیتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ اگلی بات بھی کہ وَعَدَ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَنَئِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ بَتْرِي رِشَاوَ تو قفیت یہ ہوتی ہے جب یہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے کیوں کہ یہ کہ اس کا شیطان اس کا غالب آجاتا ہے تو پھر علم عقل کے باوجود اندھا ہو جاتا ہے دیرہ ہو جاتا دنگا ہو جاتا سبا ہو جاتا علم کے باوجود جذبات جب غالب ہوتا یہ شیطان کا غالب آنا بیٹا ہے تو پہلی پیر جو میں نے ابھی عرص کی ہے جس کا سمجھنا بڑا ہی ضروری تھا کہ یہ کوئی باہر کی حقی نہیں انسان کے اپنے اندر جذبات ان جذبات کو اگر خدا کی مقرر کی جائے بیباب کر دیا جائے ترکش کر دیا جائے تو وہ شیطان ہے یہ انسان کا اپنا شیطان ہے جو اس کے اندر باہر نہیں ہے کہیں بڑے حسین انداز میں بات کہتا ہے ایک بار وہ تو آپ کو یاد ہے کہ میں تو اس کے ساتھ لاتا ہوں تو کہا آ پھر یہ فارتی کی بات آگئے جہاں تا از عبد بیرون کشیدن ایک ایک لفظ اس کا دیکھنے ہی تاول ہوتا جیز آنے مان از عبد بیرون کشیدن یہ جو خدا کی پہلی جسے میں نے کہا تا فتر نہیں اس میں کہا ہے نبی نس دین میں لانا بیرون کشیدن کہ جہان کو کائرات جب عبد سے باہر گا ہے ضمیر اش فرد بے انگام دی دند اس کائرات نے دیکھا بالکل ڈھنڈے لئے کوئی انگامہ نہیں کسی 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 کوئی تپش نہیں کوئی فرارت نہیں کچھ نہیں تھا اس میں اندر تو وہ ابلیس شیطان سے یہ مقاطب کر کہتے ہیں کہ بغیر اگ جان ماں سوز تجا دور تم بتاؤ کہ ہماری جان کے تلا اس تعداد کے اندر کہ تپش اور حرارت تھی کہ بھی نہیں تھی اس لئے ترہ آجاتا شاہ ماں آفرین اندر آگ تو تھی اندر تعداد نے کہ اور تھی نہیں تو تیرے متعلق جو کا آجاتا کہ تو یہ آگ پہ تعداد کیا تو یہ آگ بھی کہاں سی خدا نے جس تجھے تعداد کیا تعداد میں تو ہمارے پینے کے سلا آگ پہ ہی دی نہیں تو ہمارے ہی پینے کے تشوز ہے تیری تخلیق ان سے ہوئی ہے کیا خضور تندر حضرت کہنا ہے اب یہ تو ہوا ایک عرد شیطان کہتے ہیں ایک دو ہمارے ہمارے اس کو تو ایک بڑا شیطان کہتے ہیں پہ لابی چینا باقی نہیں شتونگ کردے آگے جنو دے ایبڑی نشکر اس کے قوموں کی قومیں ہرگوش شیطان شیطان کی پارٹی گروہ اس کا تو جب قوموں کی قومیں جب شیطان بن جائے اتنے شیطان اکتھے ہو جائے اللہ ہی مان نہیں ہم لہ دے خودتوں کی وہ کرتے کیا اس تحوضہ علیہ 58 over 19 58 بتا ان اس تحوضہ علیہ شیطان خوالے آجاتا ہے ان کے اوپر ان کا شیطان کرتے کیا وہ چا بات بات ہے بات جب کیا بات اس تغلل ہو گیا ہوتا ہے حسن آج ہی جنون ہوتا ہے حزیز ان من اگر وہ غرہ آج برگ مستقل ہوگا تو اس تغل بن کہتے ہیں وہ بھی جنون ہوتا ہے مہن جاتا ہے آدمی یہ چیز کہا وہ کرتا اتنا ہی ہے کہا خدا کے قوانیم جو ہیں ان کو بھلا دیکھا یہ قون ہے قلائے قوانیم جو پت پت ڈال یہ ہیں جنہیں ترمس چیز کہتے دوائے یہ جس طرح سے غالب آتی ہیں یہ قومیں دوسری قوموں پر مغلوب قوموں کی اوپر کیا کیا طریقے اختیار پر کیا بات سترہ بٹا چو سکتے یہ وہ ہے نا مقام جہاں وہ سمشیلی احداظ میں آدم اور خطان کا بارجا خدا وندی میں پہلا جو تقابل تھا تو خطان نے یہ بات کہی تھی کہ ٹھیک ہے اس وقت تو آپ نے اس کو ترجمہ مانی کر کر دا پیارا ہو دی جاؤ پیر اجل بات بچھر گیا اتنی بڑی کا ہم کے خاصیت دیو ہمیں اس طریقے سے رنگ گرگا بنا رہے ہیں بِزْ نِسْتَ تَتَاتَ مِنْحُمْ بِسْ سَوْتِ پیلی دیو یہ ہے کہ آواز کے ذریعے پروفیگنڈر کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے ریڈیو کے ذریعے دیکھنا کس طرح سے اس کو پر بلاتا ہے کرتا ہے کہ ہم خام سا ایک ہی بات مجھے کرنی کہ ایک وعانیم سے اس کو غافل کرنا ہے اس کے ذرائع کیا اختیار کرنے میں نے پہلی چیز یہ ہے کہ پروفیگنڈا کیا جائے جائے ان کے ملکوں کے آنے سزا ہم بار کرنے کے بعد وَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ ضرورت بڑے گی تو پھر ذرا فوجیں لے کے چڑھائی بھی کروں مفتول ہو جائیں گی تو پھر کیا کروں گا ہر وقت تو پوری فوجوں کے ذریعے سے تسلط نہیں ہمار رکھ رکھ تا نا کہ قومی ان کی اس قسم کی منا ہوگا مائے تو اس میں دست غالب 51 ترسل میرا رہے شارق یعنی ان کو شہید کروں گا میں اس میں لیکن دست غالب میرا ہی رہے ایک قومی کے بری ان کو تباہ کریں دیکھ لیجئے حضی آم آزاب ہیں یہ شاتان کے جنون ہیں یہ قومیں ہیں یہ کروں گا ٹھیک ہے یہ جو معجود جنریشن ہے ان کے متعلق ایک مینان کر لیا ایسا کروں گا ایسا معاشی اور اقتصادی شکریوں میں ان کو جکلوں گا کہ یہ ہل نہ سکتے اپنے باہ پہ تبی کھڑے ہی نہ ہو سکتے یہ کروں گا یہ جو معجودہ نسل کو کروں گا اور پھر والاولاد ان کی آنے والی نسل پہ تعلیم آسی دوں کہ وہ تدائش ہی میرے محکوم کروں یہ کروں کس طرح سے یہ میرے دھانسے میں رہیں گے وائد ہم ایسے خبز بات دکھاؤں گا ان کو تو اس بھول ملہیوں کی اندر سب کی بھول میں ایسے شیطان اللہ ورور قرآن کہتا یہ الگ بات ہے کہ یہ دعوے اور وائد اور سب 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 رہی کروں یہ دھوکا انہوں رہائے لیکن یہ دھوکا دینے میں اپنی ہر ملکن کوشش کر جائیں گے یہ اقوام ہے عزیز آنے مان جن کو قرآن نے دل شیطان کہا تو آپ دیکھئے کہ کتنی اب یہ نگر آئے کہ کتنی بڑی قربت ہے شیطان کی لیکن میں نے جن کی ہے کہ وہ شیطان باہر کی بات نہیں ہے سر بجاب یہ کچھ کرتا ہے تو اس کے جذبات اس کے اوپر غالب آگا جنود شیطان جو ہیں بلیس کے جنود جو ہیں یہ روپسی ہیں تو وہ محکوم قوموں کو اس طرح سے جباتی یہ شیطان نہیں شیطان کے لشکر کا قرآن اس طرح سے آتے ہیں تو کبھا جانے والی بات ہے آدم کے سامنے یہ سارا کو چھوڑ رہا تھا رہا تھا نہ تا بے سرو سامان واقع وہ تو کام اٹھا ہوگا کہ اچھی آباد کیا اور اس کے بس میں ڈال فہا زبرائے نہیں عبادی لیسا لیسا آلیہ سلطان عبادی حبدیت کی بات تھی محکومیت اس کی اختیار کرنے ان کی محکومیت اختیار کرنے وعدوں کی اوپر واقعی غالب ہوگا لیکن جو میری محکومیت اختیار کریں ان کے اوپر اس کا کوئی بس آج کل بہت بڑے مسائل سوشیالوجی کے بھی پیدا ہو رہے ہیں ایتھکس کے بھی پیدا ہو رہے ہیں انسان کے اندر شعر ہے یہ دور ہو ہی نہیں سکتا خیطان اس کے اوپر غالب ہوتا کہیں انسٹینٹ کہتے ہیں اس کو نہیں الگ کر سکتا کہیں ان ہیریٹری جو چیزیں وراست میں اس کو مل رہی ہیں اس کو الگ نہیں کر سکتا ماحول سے جو چیزیں بچپن سے اس کو الگ نہیں کر سکتا یعنی یہ ساری شعر کی قوت یں اس کی اوپر غالب آتی ہیں تو چنان کے اس نتیجے کے پہنچ ہیں وہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے تو شعر کی اوپر غالب آجائے انسان جاتا ہی تقریب کی طرف ہے بات میں سے بات نکلائی میں ارز ترج یہ کچھ تحقیق کرنے وارے تو بظاہر ایسے ہیں کہ جو نائیسائی ہیں بلکہ خدا کو بھی نہیں مانتے ملد ہیں بیتین ہیں یہ سارا کچھ ہیں اپنا اپنا ان کا الگ لتابلن تھا جس میں وہ تحقیق کرتے ہیں تحقیق کرنے کے بعد پہنچے پہنچے کس نتیجے پہ ہیں آپ دیکھئے جن کو ہم ریسرس کالر کہتے ہیں معقق کہتے ہیں ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ خالی ذہن ہو تحقیق کر کے کسی نتیجے پہنچتے ہیں انکانشس بھی غیر شعوری طور پر آپ دیکھئے یہ عیسائی کے عیسائی رہتے ہیں یہ عیسائیت کی تھیری ہے کہ ہر انسانی بچہ اپنے ماں باپ کے گناہوں کا دودھ لے کر پیدا ہوتا ہے اور وہ اب ساری عمر اس کو الگ نہیں کر سکتا یہ بظاہر اپنی ریسرچ سے یہ چیز کہتے ہیں اور پہنچاتے ہیں اسی نتیجے کے اوپر جہاں عیسائیت کے عقیزے نے پہنچا رہتا تھا دیکھا اپنے کسی گہرائیوں میں جاتی عیسائیت کو ہم میں سے ہمارے دانشوروں میں سے تعلیم جاتا نوجوانوں میں سے ہر اپنے گنڈم کرتا کہ ہر انسانی بچہ اپنے اولی معداد کا گناہ اپنے ساتھ لاتا ہے اور ساری یہ تو تقدیمی باکشاہ اس سے کوئی الگ ہو نہیں سکتا سوشیالوجی یہ کہتی ہے انتروپولوجی یہ کہتی ہے دارون نے یہ چیز کہ دیا آس کی سائیکولوجی یہ کہتی ہے حالانکہ یہ وہ عیسائیت کا جو جہرائی میں دیا ہوا عقیبہ ہے دلوں کے اندر یہ وہ کہتی ہے سران کہتا ہے وہیں دھڑلے سے یہ چیز کہتا ہے انتروپولی اینا عبادی لیسا نکا علیہم سلطان کیا مقام ہے آدم میرے معکوم جو ہو جائیں انتر شتان تک کوئی بس نہیں تر یہ بات ہی نہیں ہے انسان اندر شر ہے اور وہ شر دور نہیں کر سکتا نہیں جب یہ خود اپنے اختیار اور ارادے سے غلط راستہ اختیار کرتا ہے تقریب ہوتی ہے جب یہ میرا معکوم ہوتا ہے تو جاتے کہا جاتا ہے سلطان کو تبلیس بلے دانے سے اس نے کہا کہ میں یہ کچھ کروں گا جو دیم آ ترے پر دیکھ رہ اِنَّا عبادی سلطان ان کے اوپر طرف کوئی بس نہیں کرے گا یہ ساری جتنی تھیریاں اور ریسرکس پہ خود نے ایک ذکرے کے اندر ان پہ خط تنسیر تھا کہ خلط انسان کے اختیار میں ہی ہے کہ تیانی نے اخدار خدا بندی کی پیار دی کرے اور جب وہ اس کی پیار جو انسان کے اپنے اندر یہی جذبات ہیں جو اس طرح سے ابرتے اور مشتہد ہوتے ہیں تو ایک تو وہ طریقہ بتایا نہ ہمارے ہاں وہ بھی ہی عیسائیت کے تصوف جو آیا ہوا ہے نفس کشی کہ ماری دو ان جذبات اس قدر غلق تصوف ہے خیلی چیز تو یہ جذبات تو بڑی مطا ہے انسان تو یہ نہ ہو تو کوئی کام ہی نہیں کر سکتا یعنی آپ کے دل میں کوئی عرض ہی تعدا نہ ہو اٹھنے کا ارادہ ہی نہیں کر رہے تو آپ کیام اٹھ سکتے یہ تو انسان کا اپنا جذبہ ہے جو سب کچھ کھڑا رہا ہے سب بڑی قوت انسان تھی تو یہ جذبات ہے خدا نے یہ پیدا کیا اور یہ کہتے ہیں کہ خدا کے طابہ کردہ ان جذبات کو مار دیتے ہیں مر سکتے ہی نہیں کریرو میں اس رہتہ کرتا کریرو طاب مستوری نہ مار رہن پچھا کہ یہ تین جو ہیں ان کو پردہ کے پیچھے تم رکھتے ہو یہ بند کر رکھتے ہو تو یہ اس کو مر باست نہیں کر سکتے چون در بند دروازہ بند کر دو دروازہ سر براغ رہن گے وہ روشن دان سے جھانگ رکھ گائیں گے بڑی عزیب چیز ہے جو یہ شاہر کہا گیا ہے آج کی psychology یہ کہتی کہ اگر ان جذبات کو آج فطری طریق کی اوپر باہر نکلنے کی اجاویت نہیں دیں گے تو یہ جسے perversion کہتے ہیں یہ غیر فطری طریق اختیار کر دیں گے قرآن میں ان کے مارنے کا حکم نہیں دیا ان کو کامیر میں استعمال کرنے کا حکم دیا ان کو آتام اخدار خدابندی کے تابع رکھنے کا حکم دیا یہی وہ تی جو میں کئی بات باہر پیش کر چکا ہوں آج وقت کیونکہ آگیا ہے پھر میں پیش کروں گا نبی صلی اللہ صلی اللہ کی وہ چمکتی ہوئی حدیث اور اس کو اقوال میں اپنے انباز میں بیان کیا ہے تو حدیث یہ ہے نا منصوب رسول صلی اللہ حضور نے ایک دن فرمایا کہ ہر شخص کا اپنا اپنا حدیث ہوتا شیطان ہوتا تو تعجب کی بات صحابہ نے کہا کہ حضور آپ کا بھی ابلیس ہے کہ یہ بہی تعجب کی بات تھی کہ میرا بھی ابلیس ہے کہ میں نے اپنا ابلیس کو مسلمان تل دیئے مسئلہ حد ہو جائے ابلیس کو مار نہیں سکتے آپ اس سے مسلمان کر دیتے اور جب آپ کے جذبات مسلمان ہو جائیں تو اتنی بڑی توبت دنیا میں کسی اور کی نہیں ہوتا بڑے حسین انداز میں پھر آگئی بات کہ یہ خطہ تیر ہو کشتن ابلیس کار مشکل اس مارا نہیں جاتا کیوں زان کے او گم اندر آ ماں کے دن اس وہ تو تمہارے دل کی گہرائیوں کی اندر بیٹھا ہوا ہے وہاں اس کو مار ہو بھی دن پر آس یہ نممکن ہے خوشتران آشد بہترین بات یہ ہے مسلمان شکنی اس کو مسلمان کر لے اور یہ یہی نہیں چھوڑتا بات کو مسلمان کر کہ پشتہ شمشیر قرآن اس کو زبا کر قرآن کی شمشیر سے زبا کر قرآن کی شمشیر سے جب اس کو رخ کیا جاتا ہے اس کو مسلمان کیا جاتا ہے تو پھر مومن کی کیا قدیت ہوتی ہے یہ قرآن مومن کا شعار وہ تو کہا تھا نا کہ مومن کی اوپر تیرا غلبہ نہیں ہو سکتا میں نے ارز کیا کہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ کرتا یہ ہے کہ خدا کے آقام و قوانین کو اس کی نباہ سے اوجل کر دیتا ہے بھلا دیتا ہے ساتھ بتا دو سوحیر مومن تو ہوا جس کی کو یہ غلبہ تو پا نہیں سکتا ہماری نگاؤں سہر جل کریں گے گھونکے گھماتے ایسے سامنے سے بھی گھر جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں تذکر ہو وہ فوراں خدا کے قانون کو اپنے سامنے لے آتا ہے نتیجہ کیا ہے تو کیا بات ہے قرآن کی فائضہ مبصرون آج دیکھئے تیارت پردے اٹھ گیا ان کی آنکھوں کے سامنے حقیقت آگئے مبصرون اس نے بھوکہ دینا تھا نا ان کی بصیرت بے دار ہو گئے حضرت کروں طریقہ یہ ہے اس کے فرید میں نہ آنے کر اس سے ہر وقت توارین خداوندی کو اپنے سامنے رکھے کہ اس حالت میں مجھے کیا حکم دیا گیا ہے اس حالت میں مجھے کیا کرنا ہے حرکہ چلا جائے یہ غلطہ پائنس کہیں گھونتے گھماتے انسان ہے نا کہ اس طرح سے کوئی خیال تک بھی وہاں گزر میں سے یہ گزرتا ہوا بھی مجھے آئے تو وہ فوراں خورون خداوندی کو سامنے لے آتے ہیں نتیرہ یہ ہوتا ہے ان کی آنچیں کھل جاتی ہیں عزیزان امان آج کے درس کے اعتبار سے شیطان کا یہ ہے تصور جو قرآن نے دیا ہے صحیح باہر کی بات میں ہمارے ہی اندر کے جذبات ہم ہی اپنے شیطان ہیں ہم ہی اپنے ابلیز ہیں ہم ہی اس پہ غالب آ سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اقدار و قوانی نے خداوندی کو نگاہوں سے اوگل نہ ہونے دیا جائے پھر یہ کچھ نہیں کر سکتے کسیر یہ کہا لکو مدوبن تج کا خدو ہو اس کو دور رکھو خدوان کے معنی یہ کہتے ہیں انما یدو ہردہو لیکونو من افعاب السعیر یہ جو دور رہنے والے ہیں اس سے تو ان پر اس کا کل بس نہیں کرتے ہیں وہ جو اس کی پارٹی میں شریف ہو جاتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پھر انہیں یہ جہنم کے پاس جہنم تک پہنچا کے رہتا ہے کہ جو مہا ابلیس جسے میں نے کہا فسطہ سے بڑا شیطان اس کی پارٹی میں شریف ہو جانے والا ہے اس کا جو جہنم میں لے جاتا ہے اس کی پارٹی کے مہمبر نہیں بانتا دور دور اس سے رہتا اس سے پر بس نہیں چلتا اللہزین جفروا لہم عذاب شدید اور بڑائی سخت عذاب عذاب ہوتا ایتے لوگوں پہ آتا ہے جس کے برس واللہزین آمنوا امیل اس کے حالے ہاتے لہم مغفرتن و عجرن قبیر اور جو ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد سراعیت وقت کام کرتے ہیں ان کے دیئے تو ان کا صنع ان کا معاوضہ جہوٹی بڑا ہے مغفرتن اسحاظت میں جاتی ہے ان کو تیتان کے ان تمام حربوں سے مغفرت کے یہ معنی ہوتے ہیں و عجرن قبیر بہت بڑی کبریائین ان کو جس کے میں آتی ہیں حوت ہے نا اس لیے عجرن قبیر رہا ہے جہاں کہتا یہ کہتا کیا ہے انسان جب انسان اس کی نگاموں سے تیزوں کے دیکھتا ہے یا اپنے آپ کے دیکھتا ہے تو اسے اپنی برائیاں بھی بلائیاں میں ان کے نظر آنے لگ جاتی ہیں بہت 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 بھرے بھاشید اپنی خرابیاں بھی پشنواد ان کا نظر آ جائیں برائی برائی نظر نہیں آتی ایک سے یہ ہے کہ انسان برائی تو سرزد ہوئی ہے اس کے پید اس کے احساس ہوا ہے کہ یہ برائی برا کام کیا میں مجھے افسوس ہے نظامت ہے اس سے تو اصلاح ہو جائے اور جسے وہ برائی برائی نہ نظر آئے بلکہ وہ خوشنماد ان کے نظر آئے کہ میں نے بلا اچھا کام کیا ایسا میں بلا صحیح کام کر رہا ہوں کہا جس کی یہ کفیہ تو سر آہا ہوسانا کہلے یہ ابھی چیز مائنگ کا اپنے پیدا سر ہے کہ بڑھائی بڑھائی نظر نہ آئے بلکہ بہت اچھا کام کیا آہستہ 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 ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ سادمو جی ان کو اس نے مابان کے نظر آنے نگ جاتی یہ اس حرید میں مستقل کا اپنے پڑا ہو جاتا ہے کہ میں بہت کام کرتا ہوں دین کا کام کرتا ہوں بہت کام کرتا ہوں بہت کام کر رہا ہوں یہ کفیہ تو اس کی ہو جاتی ہے میں پھر بتاؤں جو آپ کو ترجمہ ملے گا قرآن شریف میں اور پھر یہ ان دونوں کے اندر دیکھئی ہے کہ کیوں کو بیٹھتی ہے کہ جو آپ نہیں درائیوں کے بلائیاں سمجھے جس کے بابا ماد اس کو خوشنا بن کے نظر آئیں اور کافیت یہ ہے کہ مستقل ان ہر بڑائی دی اس کو یہی سمجھے کہ بھڑائی کر رہا ہوں میں اچھا ہی کام کر رہا ہوں اس سرین میں مقتلع رہے اور اس کے آگے جو یہ ہو کہ اصل میں تو اللہ جس کو گمرہ کرے بس اس کو گمرہ کر دیتا ہے جس کو ادایت مل جاتی ہے کہ یہ پہلی کے ساتھ ٹھکیا رہے ہیں یہ دوسارا کچھ وہ خدا نہیں دیئے میں یہ جا یہ ہے نا وہ وقام کے جہاں سے تو اللہ جو کہا تھا نا کہ خدا کے نام پر دوبا دیتے ہیں یہ ہے نا کہ انجیزوں کے تربی میں ہم سے کرتے ہیں کہ جب خدایی پر آتا ہے تو معاملہ ختم ہو گئے تو وہ تو شیطان نے ٹھیک کہا تھا کہ میں نے کہا ہم آسیت کی یہ تو آپ پر آتے ہیں یہ ترجمہ ہمارے آنکھیں دعا ہوں وہ یہاں پہنچا دیتے ہیں ہم اور پھر یہ نہیں دیتے ہیں ہم کب پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ جیس شخص کی قطیت یہ ہو کہ وہ اپنی بھوائیوں کو بھوائیوں ہی نہ سمجھے تو آگے یہ ہے کہ صاحب خدا جیسے جائے گھمراہ جیسے جائے جیسے جائے کہا یہ ہے ترجمہ یہ ہے اس کا کہا یہ ہی ترجمہ یہ ہے اس کا کہ یہ بات آپ جو تم یہ کہو گے کہ صاحب بھوائیوں بھی بھوائیوں بن کے نظر آنے لگ جائیں تو شیطان کو باہر کی چیز تو ہے نہیں تو پھر گھمراہی کس کے اسطح میں آتی ہے کون ہوتا ہے کہتا ہے جو گمراہ ہو جانا چاہتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے جو صحیح راستے پر کلنا چاہتا ہے صحیح راستے پر جاتا ہے میں یہ شاہ گمان ہے جو چاہتا ہے یہ چاہوں نشتہ ہے یہ ملو ماشے کون قرآن کہتا ہے اپنی دنیا میں کون جو چاہو گے وہ سمترکتے ہیں صحیح راستے اختیار کرنا چاہو صحیح راستے پر جالے غلط اختیار کرنا چاہو اور آگے عزیز آن امان عزیب چیز آئی یہ غلط درجمہ جو میں نے کہا تھا اس کے اعتدار سے تو اگری بات بھی حمد نہیں ہے کیا بات ہے نبی کا مقام مسلح کا مقام وہ مثال دیا کرتا ہوں میں کہ طبیب مشفق محبت والا غمخار حمدرد طبیب عزیب دوائیو دیتا ہے اور وہ مریض کو ہر آیات دیتا ہے بڑی تکیز کرتا ہے مریض ان کی خلاف بردی کرتا ہے مرج بڑتا ہے تو یہ ٹھیک ہے اس پہ غصہ بھی آتا ہے یہ جنب وہ جانتا ہے کہ اگر مجھے غصہ آگیا اور میں بھگڑ گیا اس پہ ناراض ہو کے تو یہ تو مر گئے گا تو یہ اسے اس پر افسوس ہوتا ہے کہ اچھا بھلا سمیدار باب بھی میں نے سمجھنے کی کہ اسی کے قائدے کی باب بھی کی پھر وہ کہتا ہے پھر وہ زد سے آتا ہے پھر وہ وہی کچھ کرتا ہے اور جارہ تاثر ہوتا ہے آمد اندازہ بگائیے کہ ایک نبی کا ایک مسلح کا مقام کیا ہے قرآن نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری قام تباہی کی طرف جا رہی ہے ساری انہیں گھلا دی انہوں نے اپنی جان ان کو صحیح راستے تلانے کے یہ تباہی سے بچانے کے لیے گالیاں کھاتے رہے ہیٹیں کھاتے رہے پتھر کھاتے رہے اتنی لڑائیاں لڑی انہوں نے آرام کے حملے کیے مجابیت کے پاس اتنی جانب ساری نور اس میں کیا تو آخر میں دن ہی تو ہے نسنگ و فتی یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ صورت اتجاج یعنی مجھے کیا یہ نہیں اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا وہ کہہ رہا میں تم سے کوئی اس کا بجائی نہیں ماننا کوئی عذر نہیں تم سے میں مان رہا تمہاری خاطر یہ کر رہا ہوں لیکن طبیب ہے بڑا مشکل خدا کو یہ چیز کہنی پڑی کہ اپنی جان کیوں تو گھوا رہا کیوں گھوڑ رہا ہے اپنی جان ان کے غم اب پہلی بات دیتی وہ راست حمل میں آتی پہلے اگر ترجمہ یہ ہدا تھی یہ تو خدا جو گمراک آپ کا خدا جو عباد دیتا ہے تو نبی کو اپنی جان گھوانے سے کیا خادست تو نبی کو جانتا تھا نا تو خواہی کر آ رہا ہے تو یہ کہ ان کو مجھوں نہیں سمجھتا تھا تو ان کی خاطر وہ اپنی جان تو یہ کیوں گھوڑ لے رہا تھا دیکھا آپ نے بلکل رسل ہی نہیں رہا کہا یہ آیا کہ یہ تھی جو ہے یہ ان کو سب کوئی سمجھا دیا ہے سمجھ میں بات آگئی ہے یہ ایسے بے بہرہ نہیں جاہل نہیں ہے سب کوئی سمجھ یہ میں ساری عمر سمجھا بھی دیا اب اگر اپنے اختیار و ارادے سے یہ سب کوئی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کیا کروے گا تو کیوں اتنا غم کر رہا ہے ان کی خاطر جو اپنی اختیار سے مرنا چاہتا ہے سب کوئی کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر تو یہ غم کی بات نہیں ہے غم نہیں ہے عزیز آن امان یہ نفس تو ترجمہ ہی نہیں آہا قرآن عزیز آن امان حسرات کا لفظ اللہ ہے اللہ تدھ نفسو کا علیہم حسرات حسرات بھی جمع ہے نہیں جمع ہے اس کی اللہ حسرات کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے آگے یہ ایک بات سیر ذہن سو سمجھا سمجھا اگر میں عرض کروں کہ یہ مادیتہ تو ہوتا کیا ہے کسی دیل کے انتظار میں کر کے کر کے انتظار کر کے کر کے انتظار تھک جانا اس تھکنے سے جو تکان پیدا ہوتی ہے افسرگی پیدا ہوتی ہے شدت ہے انتظار اور لمبا عرصہ ہوتا ہے تو تھک جاتا ہے نا پھر انتظار وہ جو اس تھکان سے افسرگی پیدا ہوتی ہے اسے حسرت کہتے ہیں تو کتنا لمبا عرصہ تھا جو حدود میں انتظار کی اس انتظار میں کہ اب بھی یہ بڑھ جائے اب بھی یہ بڑھ جائے سکتے گئے آخر میں جا کے ان کی اس تباہیتے پہ یہ نہیں بھائچ سکتے تو یہ افسرگی سی تاریخ ہے یہ ہے جو پیفیت یہ ہے جس کو حسرت کیا ہے منحہ کہا ہے کہ یہ میں آئی باٹ سرور م painter جو بے بس ہو کے رہ جاتی ہیں للچائی ہوئی نظریں نے جو بے بس ہو کے رہ جاتی ہیں للچائی ہوئی نظریں انہیں حسرت بنا کے ہم نے اپنے دل میں رکھا ہے جو للچائی ہوئی نظر بے بس ہو کے رہ جاتی ہیں انہیں حسرت یہ ہے وہ للچائی ہوئی کس بات پہ للچائی ہوئی نظریں چیت بسیں کہ یہ بچ جائیں کی کی طرح سے آخر میں بے بس ہو جاتے ہیں نہیں بس اس میں بھی یہ نہیں بہت ان کی یاد بھلا دے یا کہہ کہ یہ تمہارا بیڑا جائے وہ دل میں رکھی ہوئی ہوتی بے بس ہو جاتے ہیں یہ کہتی ہے تو جاتی ہے انسان یوں ہی بات آ جاتی ہے ظاہرہ کبھی کچھ شیر بیا جاتا ہے غالب نے بے تیرین کا یہ فرق کیا ہے جو کچھ صاحب کا تمانائیں عارض ہونے تھی ان میں ناکامی جو حفظ آنے والی زندگی کے متعلق کچھ تمانائیں سنکا بھی پتا ہے کہ یہ طرح سے انہوں نے بھی ایک دن حسرت سان جانا ہے کس قدر خوبصورت انداز میں کہتا میری زندگی پوچھتا ہے میری زندگی آئندہ جو جزشتہ تمانائوں حسرت جزشتہ کی ساری زندگی حسرت آئندہ کی ساری زندگی ایک تمانائیں آئندہ جزشتہ تمانائوں حسرت ایک کاش کے دواب سب جار نوشتہ ہیں کاش کاش یہ ہو جاتا ایک کاش یہ ہو جاتا مناسر مرنے پہ ہو جس کی امید ناؤمیدی اس کی دیکھا چاہیے عزیزہ میں مانا یہ ہے وہ عذاب جہنم جس کی اندر نکلنے کے لئے قرآن کہتا ہے تم آزار بار ارادے بھی کرو تو نہیں نکل سکو لیکن یہاں تو اس حسرت کا دیگر ہے جو رسول جتکل میں متحرنے سادہ ہوئی تھی ہم کی تباہیوں کی تباہیوں کی تباہیوں کی تباہیوں کی اللہ علیہ محطرات یہاں کہا تھا یہ بات آگئی یہ کہا تھا کہ اللہ غروب یہ تمہیں خدا کے نام کی آر میں دھوکا دیتے ہیں یہ اس کے نام کی آر میں کیسے دھوکا دیے جاتا ہے سنید یہ کہتے دھوکا دیتے ہیں اللہ علیم بما یسنعون جو کچھ جو کچھ ہم نے ان سے کہا تھا ہم نے خداونجی اب دارِ خداونجی وغیرہ جو ہے اس لئے یہ مصنوعی طور پر کچھ بنا دیتے ہیں حقیقت میں وہ آتا نہیں ہوتا شکلیں ان کی جاتی کام رکھتے ہیں پہ سننو ہوتا ہے مصنوعی مصنوعی کام سن میں کہیں ہیں نا یہ لفظ ہوتا ہے کہتا ہے یہ ان چیزوں کو ان کے اندر کو روح بغیرہ کچھ نہیں جاتی ہے بہنچوں پہ خدا رکھتے ہیں مصنوعی طور پر یہ بنا دیتے ہیں یوں ڈھوکا دیتے ہیں سب سے بڑا ڈھوکا یہ ہے عزیزہ جمان جھوڑ پہ بھی نہیں کامیاب ہو سکتا اگر وہ جھوڑ جم کے سامنے آئے ایک سب سے آپ سے بہت بارے کرتا چلا جاؤ اور امیدیں دلاتے ہیں کشمیں کھا کے اعتبار جمعا کے اپنا جاتے وقت یہ کہا ہے کہ سب کیا ہے لیکن میں نے جو کوئی تم سے کہا ہے جھوڑ ذات ہے تو یہ اس کے دھوکے میں آ رہے گا تو یہ جاتا ہے کہ اپنی قرآن اٹھائے گا تو میں نے سچ کا جھوڑ بے نقاب ہو کر کامیاب ہے ہی نہیں سکتا اسے سچ کے لباس میں سامنے رہنا ہوتا ہے یہ جب دین مدد میں بدلتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ خدا، رسول، نماز، روزہ، حاج، زکاة، شہار بغیرہ جو ہیں ان سمان کو اٹھا دے بھائیں گے کچھ نہیں ہے وہ تو ملے بے دین ہوتا ہے ملکار کرتا ہے، کافر ہے اس کے دھوکے میں کوئی نہیں آتا دھوکے میں اس کے آتا ہے کہ یہ ان تیزوں کا جو مقصد تھا جو نبیاؤں سے اجل کر دے روح ان کی ان کے اندر سے نکال دے خالی ان کے دھانکے کھڑے کر دے ان سر چیزوں کو مصنوعی بنا دے مصنوعی بنا دے مصنوعی بنا کے خدا کے نام پہ دھوکہ دے دے تھا کیا بات کیا گیا قرآن؟ اِنَّ اللَّهَ حَلِيمٌ جِمَا يَسْنَعُونَ کہا آئے تمہیں بتائیں کہ یہاں بھی انتہائی مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے اگر جراسہ بھی انکان چھوڑی سیری رمک ان کی اندر زندہ رہنے کی ہو پھر بھی زیدگی نہیں پکتا اگر یک کتا اکن جاری اگر مجھ سے پڑے داری کچھ زیادہ پانے سامان کی ضرورت نہیں ہے ایک کتن یقین پیار کی راہ میں دینا کیلئے تھوڑے سی بالوں پر اگر یک کتا اکن جاری اگر مجھ سے پڑے دار بیا من باتو آموزم طریق شاہ بازی رہا میں دو شہبات بناتا ہوں کتنا سا سامان لے کے تو پڑے جا لیکن اگر وہ یک قدرہ خون بھی اندر میں رہے پھر موت اب بھی موت قرآن کیاستا اتنی سی بات اگر زندہ رہنے کی صلاحیت تھوڑی سی بھی باتی ہو تو ہمارے ہاں سے تو سامان بڑا کراما ملتا وَاللَّهُ النَّبِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُسِيرُ صَحَابًا وَاللَّهُ النَّبِي أَرْسَلَ وَاللَّهُ النَّبِي أَرْسَلَ سو ہم کیا کرتے ہیں سمندروں سے جاغل اُخَاتے ہیں دیکھئے یہ وہی کی کشبیحیں کیسی کو شیئت ہیں آسمان سے ہوا پھر رکھ وہ تو سمندر کے اوپر ہی نہیں اور اگر وہی یہی سندھی ہو کے بھرپ گئیں تو سمندر کا پانی سمندر میں بھرپ گیا تو ہوا گیا کہتے نہیں پھر ہم ہوایاں موئیتے ہیں جو ان بابنوں کو جہاں سے لیے جاتی ہیں دوسرے مقاموں کی طرف جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے ان نمینوں کی طرف ان بستیوں کی طرف یہاں میت انتا ہے بلد ملد مرگا لفظ ہمارے انترجمائی ہے حربی لبان میں آخری لفظ یہ ہوتا ہے جہاں وہ مرگا بھی کہتے ہیں لیکن اس سے پہلے ان کے ہاں یہ چیزیں ہیں حرارت تو ہو لیکن وہ بڑی خاموشتی ہو سوئی ہوئی ہے حرارت جسے آپ کہتے ہیں نا یا دانیون کی ہوئی کوئی چیز جو ہوتی ہے ان کیاں مثلا شراب میں تانی زیادہ مگا دیا جائے تو اس شراب کو مرگا کہتے تھے وہ کہ تھوڑا سا نشاہ کا ذات یہ آگے جائے ایسی زمین کی طرف دے جاتے ہیں کہ فَآَحْيَائِ نَابْ بِحِلْ اَرْبَادَ مَوْتِحَا یہ وہ موت نہیں ہے کہ جس میں زندہ ہونے کا امکان ہی نہیں رہا ہے یہ زمینیں جو ہیں بارش رہ برستی ہے تو جس بارانے زمین میں چھوٹی عبانے کی کچھ بھی سنائیت ہوتی ہے کچھ میں سے چھوٹی کی لموت ہو جاتی ہے پریدستان کے اندر وہ ہی بارش برستہ ہے کچھ میں سے کچھ نہیں ہو یہ معنی میں مرگا وہ ہو جائی ہوتی ہے کہ جس میں زندہ ہونے کا امکان باقی نہ رہا ہے یہ جو مثال قرآن میں دی ہے کہ زمین مرگا دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے تو دوبارہ زندہ وہ زمین ہوتی ہے جس میں زندگی کی کچھ بھی نمود اور رحمت یہ ہے یہ باقی رہی ہو تو جس قرآن کے اندر زندہ رہنے کی کچھ بھی عارض یا تمنا یا صلاحیت یا متماجود ہو وہ اگر خدا کے اس سامان سے جسے اس نے دارانِ رحمت کہا کے پرکا ہے زہی کی روشنی میں اگر وہ اپنے نظام کو پرش کر لے تو یہ وہ مرگا دنین ہے جس میں سے لیلہ ہاتی ہوئی کچھتیاں اٹھیں گے کہت کزانکا مشہور انگوشتے ہو کہ یہ حیادت آدم ادا کیا سے ہو جاتی ہے کہتا اس کیسے ہو جاتی ہے وہ جو اٹھتا ہے زندگی لے کر وہ وہی اٹھتا ہے جس میں اٹھنے کی صلاحیت باقی ہوتی ہے جو فیل واقعہ مر چکا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں یا وہ زمین جس میں یہ صلاحیت ہوتی نہیں ہے اس پر بارش کچھ نہیں کر تو سوال یہی ہے کہ اگر قوم اس مرحلوں میں جا پہنچی ہے کہ جہاں اس میں زندہ رہنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی اور صلاحیت کا رہنے یا مارانے کا ثبوت جو ہوتا ہے یہ عارضو ہوتی ہے ناظر تخلیقِ مقاصد زندہ ہیں اب شعائے عارضو کا زندہ ہیں دل میں زندہ رہنے کی اگر عارضو ہے تمہارے دل کی اندر تو انکان ہے کہ تم زندہ ہوتا ہے اگر عارضو ہی مردہ ہو گئی صبر تھا مانتے لندہ کریئے مرنے سے پھر پہلے مرئے یا پہلے ہو گئی یہاں زندہ نہیں ہو سکتا خدا کے بمانے کی تشک لکڑی جو ہے وہ عبیدِ بہار رکھتی ہے لکڑی جو پانے میں پڑ جائے وہ گل جاتی ہے سڑ جاتی ہے وہ کبھی زندہ نہیں ہوتی ہے یہ تصورات جو ہمتے ہاتھیں چمٹ گئے ہیں مرنے سے پھر پہلے مرئے یہ وہ ہیں سڑی گلی ہوئی لکڑیاں ہماری جو کانی میں پڑی ہوئی ہیں ورنہ خوشک لکڑیاں اور درخت کے ساتھ رہے تو اسے حمیدِ بہار ہوتی ہے ڈالی گئی جو حسرِ خضامِ شجر سے پوچھ ملکن نہیں ہری ہو تحابِ بہار سے ہے پوری نظم ہم اللہ کے ساتھ رہتا ہے اس طرح رکھتا ہے پیوستہ رہے شجر سے امیدِ بہار رکھتا ہے لِلَّا رہنے کی تناہیت ذرا تھی اور پیوستہ رہے شجر سے یہ شجرِ قیدِ قرآن پہ ہے اس سے پوستہ لی اگر رہتی ہے امیدِ بہار ہوتی ہے مل یرید العزت فلللہ العزت جمیعہ کیا آگلہ فکر ہے؟ کیا آگلہ فکر ہے؟ کیا آگلہ فکر ہے؟ یعنی گمرا گئے ہو تو بہت پستہ ہیں بہت کم زور ہے بہت ناتباہ ہے کیا کہا رہے؟ غلبہ چاہتے ہو عزت چاہتے ہو تکریم چاہتے ہو تو وہ چاہتے ہو چاہتے ہو بہت ناتباہ ہے؟ جمیعہ چاہتے ہو چاہتے ہو پوری کی پوری پوری توقیت اعتبانائیاں خدا کے قوانین کے ساتھ ہیں بہت آگے بہت آگے ہم آتی ہیں تو پھر یہ اس قسم کی کام جو پھل واقعہ مرکا نہ چکی ہو مردنی چھاہ چکی ہو چاہتے ہو چاہتے ہو چاہتے ہو تو اس میں سے پھر سے ہیاتاں ناؤ پیادا کیسے رہا ہے؟ اسے پھر سے وہ غلبہ عزت تکریم کیسے ملتا کتی ہے؟ یہ پہلے تو یہ حسول کہا ہے نا غم خرم، نامید مت ہو اگر وہ زمین ایسی ہے تمہاری جس میں کچھ بھی صلیائیت ہے تکریم کی تو پھر آؤ من کا نجورید الحزت فلیلہ الحزت و جلیہ ہمارے پر آسکار لیکن یہ کیا سے حاصل ہوگی یہ ایتی آیت کا غلط اکڑا ہے اور وہ پروگرام جارہ لمبا بھی ہے اگر اس کے سمجھ نہ کیوں اس لئے اسے ہم آئندہ تک اُڈھا رکھتے ہیں سورہ فاتر کی آیت نو ہو چکہ ہاں ٹھیک ہے دس مئی آیت پہ ہم آئیں گے ربنا تطبیق منا اینا کام قسمی رلیم ایر